ہلو نمازکار آر بیٹوڈو ویڈر یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سفاگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پانچ اوٹ چھے اکٹوبر کو جو ہے وہ بھارت کے تمام راجیوں میں جو ہے وہ موسم اس پرکار سے رہے گا تو سب سے پہلے جو ہے ہم پانچ اکٹوبر کے موسم پہ ایک ناظر ڈالیں تو پسکتیاں کچھ اس پرکار سے ناظر آ رہی ہیں جس میں لو پریسر سسٹم جو ہے وہ آنڈر پردیس کے ساتھوں کے پاس میں پہنچا ہے اور اس سسٹم کی وجہ سے جو کی ہے حالانکہ جو باریس کی گتویدیاں ہیں وہ بھارت کی مدے بھاگوں تک پہنچی ہے جس میں مدے پردیس کی جو پچھمی بھاگوں تک جو ہے وہ پانچ اکٹوبر کو ہلکی باریس کی گتویدیاں کے اچھتر میں رہے گی جبکہ مدے اور پلوی بھاگوں کے ساتھ ساتھ تو تری بھاگوں میں جو ہے وہ تیز باریس ہونے کی سمباؤنا مدے پردیس کے بھاگوں پہ ناظر آ رہی ہے کل جو ہے وہ ہلکی سے مدے باریس میں مدے پردیس کے تمام علاقوں میں دیکھنے کو ملے گی اور ایسے جو ہے وہ اتر پردیس کے علاقوں میں جو ہے وہ کئی سطانوں پہ بھاری برسائن چھتوں میں دیکھنے کو ملے گی جو کی تریپل ڈیجٹ میں باریس کے سطانوں پہ ہونے کی سمباؤنا ہے جس میں اگر ہم بات کریں لکھنپور بہرائیج بھلرامپور کشی نگر بیوریاں بھلیاں اور جو گاجیپور کا علاقہ ہے چندرولی شون بھردی میرچاپور چیترکوٹ اور پارابنکی امیتی رائی بریلی کھانپور کے آسماس لکھنو تب چھو ہے جن بھاگوں میں بھاری بلسائنے کی سمباؤنا ہے اسی کے ساتھ جہارکن ویس پنگول اور ڈیسا کے بھاگوں میں جو ہے اب بھاریس کی گرپدیاں لیکن لائٹ ٹرین ان بھاگوں میں ہوتی رہے گی لیکن جو بھاری برسائی کا سوچھ لے گینوں سے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بھاریس جو ہے وہ اب ان بھاگوں میں نہیں رہے گی لیکن لائٹ ٹرین جاری رہے گی ایسی جو ہے وہ بیہار کے چھتروں میں بھی جو ہے وہ بھاریس کی گرپدیاں حالانکہ پٹنا سامنگر بکس آل گیا کہ آج پانک شرور ان چھتروں میں مدی مرسا رہے گی جبکہ سیس بھاگوں میں جو ہے ہلکی سے مدیم بھاریس ہونے کی سمباؤنا ہے ایسی جو ہے وہ چھتیس کرتی مدی اور دکشنی بھاگوں میں جو ہے وہ تیز بھاریس ہونے کی سمباؤنا ہے اور مہارسٹرہ کی بات کریں تو مہارسٹرہ کے ویتربان چھتر میں جو ہے وہ سبھی بھاگوں میں پانچ اکٹوبر کو جو ہے وہ مدیم سے تیز بھاریس ہونے کی سمباؤنا رہے گی حالانکہ ہلکی سے مدیم بھاریس جو ہے وہ بھاریس رہنے کی سمباؤنا ہے ایسی جو ہے وہ تیلنگانہ کے جو ہے وہ پھر تری اور دوروی بھاگوں میں جو ہے وہ بھاریس کی گرپدیاں چادم تر دیکھنے کو ملے گی جبکہ جو پسچوں میں ہی لاتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ بیدر ساپ رہنے کی سمباؤنا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ وہ پھر تر پردیس میں ہوایں جو ہے وہ ریانہ پنجاب سے ہوتے ہوئے راجستان سے ہوتے ہوئے دکشنباز تک پہنچ رہی ہیں اور اس پرکان سے جو ہے وہ آپس بنگال کی کھاڑی سے نمی لے کر کے اتری میڈانی علاقوں سے ہو کر کے گزر رہی گی تو ان علاقوں میں جو ہے وہ بھاریس کی گرپدیاں آپ نظر آ رہے ہیں ان بھاگوں میں جادہ تر جو ہے وہ پانچ اکٹوبر کو دیکھنے کو ملے گی اس کی علامہ جو ہے وہ پشتومی اتر پردیس کے سانسال جو بھائی راجستان کے بھی кусانوں پر جو ہے وہ لائٹ جا سکتی ہے بسas نگاٹ کے علاقوں میں جو ہے وہ لگاتار ان چہتیوں میں جو ہے وہ ہے وہ ہرر کے کول کی باریس کی گرپدیاں پانچ اکٹوبر کو بھی دیکھنے کو ملے گی تو کچھ اس پر کاofر سے وہ بھارت کے باغو میں پانچ اکٹوبر کو جو ویدر دیکھنے کو ملے گا پوروی بھاگوں میں جو ہے وہ لائٹ ٹو موڈر ٹرین ہونے کی سنبھاؤنہ رہے گی چھے اکٹوبر کی موسم پر نظر ڈالیں تو اس پرکار سے دیکھے گی چھے اکٹوبر کو آپ اگر موسم پر نظر ڈالیں تو مردے پردیس کی زادانتر بھاگوں میں جو ہے وہ مرتن سے بھاری ورسات سبھی بھاگوں پر نظر آئے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتر پردیس کی مرتن بھاری سونے کی سنبھاؤنہ ہے مردے اور جو ترائی سے سٹے بھی علاقے ہیں یہاں پر جو ہے وہ مرتن سے بھاری ورسات ہوگی جبکہ پسٹمی علاقوں میں جو ہے وہ کئی ستانوں پہ جو ہے وہ ہلکی سمٹے بھاری سونے کی سنبھاؤنہ ان چھتروں میں نظر آگے گی راجتان کے بھی جو ہے وہ دکھنپوری علاقوں میں کے ستانوں پہ جو ہے وہ لائٹ ٹرین رہے گی اور اترہ کھنٹ کے چھتروں میں جو ہے وہ مرتن سے چھے اکٹوبر کو جاری رہے گی اور ساتھ ہی جو ہے وہ اندر پر اس کے علاقوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیلنگانہ اور مہاراشٹر کے ویدرب چھتر کے ساتھ ساتھ ماراتوارا میں جو ہے وہ کئی ستانوں پہ جو ہے وہ مرتن ہلکی سے مرتن بھاری سونے چھتروں میں دیکھنے کو ملے گی مرتن ماراشٹرہ میں جو ہے وہ تھوڑی کئی ساتھ رہنے کے سنبھاؤنہ لیکن کونکون گوریزن میں جو ہے وہ ہلکی بھاری سکی کرتے ساتھ جو ہے وہ کئی ساتھ رہے گی اور اندر پردیس کے رائی سیمار چھتر ملہ دو کئرلا میں جو ہے وہ ان چھے اکٹوبر کو کئی ستانوں پہ جو ہے وہ لائٹ ٹرین ہونے کی سمبھاؤنا رہے گی اس کے لاما جو ہے وہ چھے اکٹوبر کو ڈلی اینجی آر اور ہریانہ کے کئی ساتھ رہے گی پوروی راجتان کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ ہلکی پھولکی باریس دیکھی جا سکتی ہیں اس کے لاما جو ہے وہ زیادہ باریس جو ہے وہ ویڈیانہ پنجھے اور راجتان کے اترکچ میں علاقوں میں ہونے کی سمبھاؤنا گجرات کے سورہ اسٹر ریجن کے سورت پلچار اور وڈودرا کے آنس پانس جو ہے وہ کتانوں پہ جو ہے وہ لائٹ ٹرین دیکھی جا سکتی ہیں اس کے لاما سیس بھاغوں میں جو ہے وہ ویڈر ساپ رہے گی تو کچھ اس پرکار سے جو ہے وہ اگلے چوبی سے اٹھالیس کھنٹے تک ایک سور ہے وہ ویڈر رہنے کی سمبھاؤنا ہے اس کے بعد میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں اپ ڈیٹ کریں گے تک تک کے لیے دھنیواد نمسکار